موضوع الدرس تعظیم شعائل اللہ سورة الحج تفصیل بالکثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلی و اصحابی جمعین اللہم صلح علی سیدنا محمد و علی آلی سیدنا محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم فی الآلمین انک حمید مجید ذالک ومن یعزم شعائل اللہ فإنها من تقبل قلوب لکم فیہا منافع الى اجل مسمع سم محلها الى البيت العطیق قال المؤلف والمفسر رہنه اللہ تعالی اداما نفع بعلومه علومكم فی الدالین آمین ایران قال وَأَمَّ الْمُقَابَلَةُ فَيَا الَّذِي كَتَعَ مُقَدَّمْ اُذْنَهَا وَالْمُدَابِرَةُ مِنْ وَأَخْخَرِ اُذْنِهَا مُقَابِلَّهَا 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 کہتی ہے جس کا کان جو ہے طول میں کھٹا ہوا ہو قَالَهُ الشَّافِعِي وَالْلَسْمَعِي وَأَمَّنْ خَرْقَافِهِ الَّذِي كَرَكَتِ سَمَتْ اُذْنَهَا خَرَقًا مُدَوَّرًا خَرْقًا وہ کہتی ہے جس کے مکان میں سراخ ہو بڑا حضرت براہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ تین قسم کے جانور جو ہیں وہ اُذ ہیہ میں قربانی میں زیبنی ہو سکتے جو ایک آنکھ والی ہو اور ظاہر ہو وَالْمَرِيزَتُ الْبَيِّنُ مَرْضَحَا بیمار ہو اور بیماری بھی واضح ہو وَالْأَرْجَا الْبَيِّنُ زَلْعَحَاجُ لَنگڑی ہو اور اس کا لنگڑا پن بھی ظاہر ہو وَالْكَسِیرَتِ الَّتِي لَا تَنْكِي اور اسی طرح وہ جو جس کا گوش صاف نہ ہو تَوَاهُ اَحْمَدُ وَأَحْلُ السَّلُنُ وَصَحَعَةُ تِرِ وَزِيرُ وَحَادِي الْعُيُّبُ تَنْكُسِلُ لَحْمَنِ زُعْفِهَا وَأَجْزِهَا اَنْ اِسْتِقْبَالِ الرَّعْعَ یہ اہم جو بتائے گئے ہیں اس کی وجہ سے جانور ضعیف ہوتا ہے چونکہ وہ آجز ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے چر نہیں سکتا کھا بھی نہیں سکتا لِأَنَّ الشَّاعَيَسْ بِقُونَهَا عِدِ الْمَرَائِي او بکریاں جو ہیں جو سنتاں درست ہوتی ہیں وہ جدی پہن جاتی ہیں وہ کھا لیتی ہیں فَلِهَا زَعْلَاتُ اُلْتَذِقِتُ بِهَا اِنْدَ الشَّاعْفِئِ وَغَيْرِهِ بِنِ الْأَئِمَّةِ تو ایسے جانور کی قرمانی جائز نہیں ہے کما ہوا ظاہر الحدیث وَقْتَرَفَ قَوْلِ الشَّاعْفِئِ فِالْمَرِيزَةِ مَرْدٍ يَسِیرًا ہاں اگر کوئی جانور بیمار ہے لیکن معمولی بیماری ہے امام شاہدین رحمت اللہ علیہ کے دو قول ہیں وَالْمُسْفَرَةِ قِيلَ یعنی اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے منع کیا مصفرہ اس کو کہتی ہے جو بلو کمدور ہو حضیل ہو وَقِيلَ الْمُسْتَعَصِلَةُ الْعُدْرِيَا کان کٹا ہوا ہو وَالْمُسْتَعَصِلَةُ مُسْتَعَصِلَةُ وہ ہے مقصورت القرن جس کا سین کٹا ہوا ہو وَالْبَغْقَاءُ وہی الْأَوْرَا ہے یعنی نابینا وَالْمَشْيَعَيَا الَّذِي لَا تَزَارُ تَشْرِعُ خَلْفَ الْغَنَمْ مشیعہ کہتے ہیں جو بکریوں کے ساتھ جائی نہیں سکتی کمدوری کی وجہ سے وَالْقَسِلَةِ الْأَرْجَالِ لَغْنِي وَحَادِرْ اُعِيُّ بُقُلْ لَهَا مَانِيَةٌ مِنَ الْإِجْزَاءُ یہ سارے جو ہیں ایسے کریں گے تو قلبانی ادانی ہوگی فَإِن تَرَالْ أَعْبَاتِ تَعِيِينَ الْعُذِيَتِ فَإِنَّهُ لَا يَذُرُّ إِنَّ الشَّافِعِينَ خِلَافًا لِيَبِهِنِي فَرَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَ عَلِهِمْ اب امام شعبی فرماتے ہیں کہ جب آپ نے خرید لیا تو خرید لیں کے بعد جو ہے تائین بھی کر لی تو اس کے اندر اے بگر آیا تو وہ اس کی قربانی جائز ہے لیکن امام وریفہ فرماتے ہیں ایک روایت امام احمد نے حضرت ابی سعید سے روایت کی انہیں فرمایا کہ میں نے ایک دمبہ خریدہ قربانی کے لیے لیکن بھگیار نے آگے اس کی ایک ٹانگ کاٹ لی فسألتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور سے پوچھا ابنا تم قربانی کر سکتے ہو فلہذا جا آف الحدیث امنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس تشریف العین والعذن کہ اس کا کال اور آنکھ دیکھا کریں ان تقون الحدیت والعذیل سمینتن حسنتن سمینہ اور قربانی کے لیے وہ جانور ہو جو موٹا بھی ہو اچھا بھی ہو اور قیمتی بھی ہو حضرت عبداللہ ابن عمر کو کسی نے ایک اونڈ نے حدیعہ کی تو آپ نے اس کو تین سو دینار دیئے فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتی ہے کہ عرفات کا وقوف کرنا مزدلفہ کا وقوف ہے کنکریاں مادنی ہیں اور حلق ہیں قربانی یہ سب شاعر اللہ ہیں وقال ابن عمر اعظم الشاعر البیت سب سے شاعر میں بڑا جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے وقالو لکم فیہا منافع ای لکم فی القدر منافع من لبنیہ وصوفیہ وعباریہ واشعاریہ ورقوبیہ الہجر مسمع تمہارے لئے اللہ نے ان جانور میں نفع رکھے ہیں بعض سے تم دودھ بیتے ہو بعض کی اونڈ لیتے ہو بعض کی کمڑا لیتے ہو اور بال لیتے ہو اس کے اوپر سباری کے یہ سارے منافع ہیں تمہارے لئے قال مقسم ان ابباس نے بھی قولی رکم فیہا منافع ای لکم فیہا منافع ای لکم سمع قال ما لم تسم بدنا ہاں اگر تم نے اس کو قربانی کے لئے نہیں کہا تو سباری کر سکتے ہو وقال مجاہد بھی قولی رکم فیہا منافع ای لکم سمع قال الرقوب واللبن والولد کہ آدمی جانور پر سباری کا فیدہ اٹھاتا ہے دودھ کا اٹھاتا ہے اس کی اولاد کا اٹھاتا ہے جب تم نے اس کو قربانی کے لئے مختص کر لیا تو اب ان سے کوئی فیدہ نہیں اٹھا سکتے وقال آخرون بلہوین توریہا وینکان حدیرزہ احتاج الازالک بعض الماء کہتی ہیں کہ اگر محتاج ہو نفع اٹھانے کا سباری کا فیدہ اٹھا سکتا ہے حضور نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہونٹ کو کھینچ کے چلے لے جا رہا ہے آپ نے فرمائے کہ انہوں نے کہا حضور یہ بدنا ہے قال ارقبہ آپ نے محتاج سواری کر سکتے ہو مجھتانی دیویسال صاحب وفی روایت انہیں مسلمان جابلن رسول اللہ صدی اللہ قال ارقبہ اگر تمہیں سواری کی ضرورت ہے تو وہ بلکل صحیح طریقہ سواری کر سکتے ہو حضور نے دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ کو لے کے جا رہا ہے اور اس کا بچہ بھی اونٹ کا ساتھ ہے آپ نے فرمائے ایسا کہ اس کا دودھ تم نہ پیا کرو اور جو بچے وہ اس کے بچہ ہے وہی پیئے گا اور جب یہ اونٹ نہر قربانی کا دن آئے تو اس کو بھی ضبع کرو اس کے بچے کو بھی ضبع کر دو کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ قابے میں یعنی حدود حرم میں دیبہ کیا جائے گا جیسے اللہ نے فرمایا کہ جانور جو ہیں جب تک اپنے مقام پہ نہ پہنچیں لازمی بات ہے کہ حد حرم کے اندر ان کو دیبہ کرنا ہوگا وَقَدْ تَقَدَّمُ الْقَلَامُ وَلَعْمَانَ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ قَرِيباً بیت الْعَتِيقِ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے وَلِلَّا الْحَمْ لَقَالَ اِذِنِ جُلْهِ جِنْ عَتَائِنِ قَالَ 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 قُلُّ 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 مَنْ تَعْفَوِ الْبَيْتِ جس نے تواب کر دیا وہ حلال ہو گیا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حدود حرم میں زیبے کریں وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعْلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَذْكُرُ اسْبَاللَّهِ عَلَى مَا رَزَكَهُمْ مِنْ بِهِيمَةِ الْأَنْعَامُ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاہِدْ فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّرِ الْمُقْبِتِينَ اللَّذِينَ اِذَادُ گِرَ اللَّهُ عَجْلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصْحَابَهُمْ وَالْمُقِيمِيَ السَّلَادِ مِمْ مَا رَزَكْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ يُخْبِرْ تَعْلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ دِبْهَ الْمَنَاسِقِ وَعِلَاقَةُ الدِّمَاعِ عَلَىٰ عَلَىٰ عِسْمِ اللَّهِ مَشْرُوعًا فِي جَمِيعِ الْمِلَلْ اللَّهِ کے نام پہ قربانی کرنا تمام ملتیں جو خُدر چکیں انہیں سب کے اندر تھا یا صرف ہمارے لئے نہیں وَقَالِ بِيْتَادِ وَلِكُلْ لِمَّتِ جَعَلْ لَا مَنْسَقًا ہر امت کے لئے عید تھی وَقَالِ بِيْتَادِ وَلِكُلْ لِمَّتِ جَعَلْ لَا مَنْسَقًا اِنَّهَا بَكَّةُ لَمْ يَجْعَلْ لَا لِمَّتِ قَتْ مَنْسَقًا غَيْرَهَا آپ کی امت کے علاوہ اور کسی کے لئے یہ مقام نہیں ہے وَقَالُ لِيَزْقِرْسُمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ مَعَرَزَكُمْ مِنْ بَحِيمَتِ الْأَنْعَامِ اللہ کا نام لیا کرو جو اللہ نے تمہیں جان پر عطا فرمائے ہیں عزیبے کرنے کے وقت حضور پاک نے دو دنبے منگوائے جو سیاہ آنکھوں والے تھے اور سنگھوں والے تھے ان کو لٹایا لٹا کے پاؤں بھی لکھا اور آپ نے بسم اللہ بھی پڑھا اور اللہ اکبر بھی کہا پھر زبے گیا وَقَالُ لِيَمَامُ أَحْمَدِ بِنِ حَمْبَلْ حَدَّنَ عَزِيْدِ بِنِ حَارُمْ قَالَ عَمْبَانَ السَّلَامِ مِسْكِينَنَا اِذِلَّا الْمُجَاشِئِ النَّبِي لَعُودِ وَهُوَ نَقِي بِنِ حَارِسِ عَنْزَيْدِ بِنِ عَلْقَنْ قُلْتُ عَوَ یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں کیا ہے حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہے ہم نے کہا حضرت ہمیں قربانی کرنے کا کتنا ثواب ملے گا ہر بدلے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہم نے کہا اگر اون ہے اون کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی وَعَلْقَلْ عَلْقَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بِي عَدِيْدِ بِنِ عَجَافِي سُنِّي رضی اسلام المسکین به وَقَوْلُهُ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ فَلَهُ وَسْلِمُونَ اَيْ مَعْبُودُكُمْ وَاحِدْ وَإِن تَنَوْا شَرَائِ الْأَنْبِيَاءَ مَسْغَبْعَدُهَا بَعْضًا فَالْجَمِيرِ يَدْوْنَئِ الْا عِبَادَةِ اللَّهِ وَحَدَهُ لَا شِرِيكَ اللَّهِ معبود برحہ کوئی ایک ہے سب کا معبود ایک ہے شریعت میں مختلف آئیں لیکن یہ عقیدہ سب کا ایک ہے سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کے رب بلاتے ہیں فَمَعَلْسَلَّا بِنْ قَبْلِكَ بِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا آنَا فَاعْبُدُونَ اسی طرح فرمائے فَلَا اُسْلِمُوا اَيْ اَخْلِصُ اللہ کے لئے خالص اپنے آپ کو سپرد کرو فَسْلِمُوا لِحُکْمِئِ اُسْكِ حُکْم کے آگے جھپ جاؤ اور اس کی طاعت کرو وَبَشِّرِ الْمُخْبِي مُخْبِتِينَ اور ان کو بشارت دیں جو متوازے بھی ہیں اور مطمئن بھی ہیں قَالَ مُجَاہِدَ الْمُطْمَئِنِينَ وَقَالَ زَحَاقُنْزَ الْمُتَوَازِئِينَ وَقَالَ سُدِي الْوَاجِلِينَ اللہ سے درنے واضے بھی ہیں مخبتین وہ ہوتے ہیں جو کسی پر ظلم نہیں کرتے اگر ان پر کوئی زیادتی کرے اس کا بدلہ بھی نہیں دیتے وَقَالَ سُوْرِ وَشْرِ الْمُخْبِتِينَ قَالَ الْمُطْمَئِنِينَ عَوَازِينَ بِقَضَائِ اللَّهِ اللہ کی تقدیل کے فیضے پر جو راضی ہوتے ہیں وَأَصَلْمَا اِمْفَسَلْمَا بَعْدَهُ اصل میں مفسر فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اسی آیت میں مخبتین کی تفصیل بیان کر دی ہے اللہ دین اعدادوں کے اللہ وَجْرَتْ قُلُوبُهُم کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر خوف پیتا ہوتا ہے خوافت منہ قلوب ہم ان کے دل در جاتے ہیں وَالصَّابِرِينَ الْمَعَصَابَهُمْ اَيْمِنِ الْمَصَائِبُ اور اگر ان کو کوئی مسئیبت آئے تو صبر کرتے ہیں قَالَ حَزِ الْمُصِیِ وَاللَّهِ لَنَصْبِغَنَّ أَوْ لَنُحْلِقَنْ ان نے فرمایا یا ہم صبر کریں صبر نہیں کریں گے تو خود ہلاکوں گے وَالْمُقِيمِيَ الصَّلَاةِ قَالَ حَزِي مُحُورُ بِعِضَافَةِ اِسْسَبَادِ بَقِیِدْ لَشَدْ اَعْزِمْ مُقِيمِيَ الصَّلَاةِ یا اضافت کے ساتھ اور بعد نے پڑھا وَالْمُقِيمِيَنَ الصَّلَاةِ وَالْمُقِيمِيَ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا حُزِي مُحُورُ بِعِضَةِ حَزِي مُحُورُ بِعِضَةِ لَكَ النُون جو ہے وہ حضف ہوگی وَالْحُزِي مُحُورُ بِعِضَا فَالْوَجْوَةِ وَالْمُقِيمِيَ الصَّلَاةِ وَلَاكِنْ أَلَا سَبِيلِ تَخْفِیمِيَ وَالْمُؤَدِّينَ حَقَ اللَّهِ فِي مَا أَوْجَبْ عَلَيْهِم مِنْ عَدَاءِ فَرَائِضِ ہی اللہ کے حق پورے کے پورے ادا کرتے ہیں جو اللہ نے فرائض فرمائے ہیں وَمِمَّا رَزَكْنَهُمْ يُنفِقُونَ اَيْوَيْا يُنفِقُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَانْتِعِبِ الرِّزْقِ اور وہ خرج کرتے ہیں اس پاکی دار رزق کو جو اللہ نے دیا ہے اپنے احل پہ اقارب پہ غریبوں پہ محتاجوں پہ عَلَىٰ أَهْلِهِمْ وَا قَارِبِهِمْ وَفُقْرَائِهِمْ وَمَحَاوِيجِهِمْ وَيُحْسِنُونَ إِلَىٰ الْخَلْقِ مَا مُحَافَزَتِهِمْ وَلَا حُدُودِ اللَّهِ اللہ کے حدود کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور لوگوں پہ احسان بھی کرتے ہیں وَحَادِهِ بِخِلاَفِ سِفَّاتِ الْمُنَافِقِينَ منافقین اس کے خلاف ہیں فَإِنَّهُمْ بِالْعَقْسِ مِنْ هَذَا قُلْهِ كَمَا تَقَدَّمُ فِي سُورَةِ بَرَاءَهِ وَاللَّهُ عَلَمُ